خطبہ نمبر ایک سو بیالیس آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی نا اہل کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ لِوَادِ الْمَعَرُوفِ فِي غَيْرِ حَدِّهِ وَعِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ مِنَ الْحَدِّ فِي مَا أَتَا إِلَّا مَحْمَدَةُ الْلِآم وَسَنَاءُ الْأَشْرَارُ وَمَقَالَةُ الْجُحْحَالِ مَا دَامَ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ مَا أَجْوَدَ يَدَهُ وَهُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ بَخِير یاد رکھو غیر مستحق کے ساتھ احسان کرنے والے اور نہ اہل کے ساتھ نیکی کرنے والے کے حصے میں کمینے لوگوں کی تعریف اور بدترین افراد کی مدھو سنا ہی آتی ہے اور وہ جب تک کرم کرتا رہتا ہے جو حال کہتے رہتے ہیں کہ کس قدر کریم اور سخی ہے یہ شخص حالانکہ اللہ کے معاملے میں یہی شخص بخیل بھی ہوتا ہے فَمَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَسِلْ بِهِ الْقَرَابَةِ وَلْيُحْسِمْ مِنْهُ الضِّعَافَةِ وَلْيَفُكْ بِهِ الْأَسِيرَ وَالْعَانِ وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَالْغَارِمِ دیکھو اگر خدا کسی شخص کو مال دے تو اس کا فرض ہے کہ قرابداروں کا خیال رکھے مہمانوں کی مہمان نبازی کرے قیدیوں اور خستہ حالوں کو آزاد کرائے فقیروں اور قرصداروں کی امداد کرے وَلْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَالنَّوَائِ بِابْتِغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزًا بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّنْيَا وَدَرْكُ فَوَائِلِ الْآخِرَةِ انشاءاللہ اپنے نفس کو حقوق کی ادائیگی اور مسائب پر آمادہ کرے کہ اس میں ثواب کی امید پائی جاتی ہے اور ان تمام خصلتوں کے حاصل کرنے ہی میں دنیا کی شرافتیں اور کرامتیں ہیں اور انی سے آخرت کے فضائل بھی حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی